نمشکار دوستو مارکیٹ کی بات کرتے ہیں شیئر بجار کی بات کریں گے NLC انڈیا لیمٹیٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں بات چیت کرتے ہیں فائنیشل نمبر کی بات کریں گے اور شیئر پرائز نے نیا ہائی بنایا ہے ٹاپ بنایا ہے فیفٹی ٹویک ہائی بنایا ہے دوستو شیئر پرائز میں تیزی بنی ہوئی ہے جبکہ بجار میں شیئر بجار میں منافع اصولی اور گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو کچھ سٹاکس نیا ہائی بنا رہے ہیں اور بجار میں ایک طرح سے گراوٹ ہے تو NLC انڈیا لیمٹیٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے چرچہ کریں گے PSU کمپنی ہے اور پاور سیکٹر سے ریلیٹیڈ ہی کمپنی ہے دوستو لگنائٹ مائننگ پاور جنریشن سولر پاور وینڈ پاور سولر پاور کول مائننگ یہ NLC انڈیا لیمٹیٹ کا کام کاج ہے نورت میں کمپنی ہے دوستو اسی کے بارے میں بات چیز کرتے ہیں فائنیشل نمبر کی بات کرتے ہیں اور شیئر پیچ کے انصار دیکھیں گے کس طرح کا مو براہ ہے پچھلے ایک سال کے انصار اور شیئر میں اور کتنی تیزی رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے فائنیشل نمبر کی بات کرتے ہیں تو Q2 میں ستمبر 2022 میں سیلز 3489 کروڑ کا تھا ٹوٹل انکم 3579 کروڑ کا تھا اور پروفیٹ نیٹ پروفیٹ 416 کروڑ کا تھا 416 کروڑ کا پروفیٹ Q2 میں تھا اس سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو پانسو آنٹسٹ کروڑ تین سو تیس کروڑ پچھلے سال کا جو ستمبر کا قوارٹر تھا 196 کروڑ سے بڑھ کر 416 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ رہا ہے NLC انڈیا کا اور مارکٹ کی بات کرتے ہیں NLC انڈیا کا جو مارکٹ کیپ ہے 7 دسمبر 2022 تک وہ مارکٹ کیپ ہے 12,980 کروڑ کا ہے 12,958 کروڑ کا ہے فیز ویلو ٹین روپیز کا ہے آنڈنگ پر شیئر 11 کا ہے ڈیبڈنٹ ہیلڈ کمپنی کے دوارہ ڈیبڈنٹ بھی دیا جاتا ہے 3.21 کا ہے دوستو بوک ویلو پر شیئر ہے 118 کا تو اپنے بوک ویلو سے یہ نیچے کی طرف ہے ابھی بھی سٹا اپنے بوک ویلو سے نیچے کی طرف ہے اور نیچے کی طرف کاروبار کر رہا ہے اور شیئر ہولڈنگ پیٹن کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی جو ہولڈنگ ہے 79% کی ہولڈنگ ہے اور افائیش کی جو ہولڈنگ ہے دوستو وہ ہے 1.16 کی ہے ستمبر 2022 تک اور دیائیش کی جو ہولڈنگ ہے وہ ہے 9.65 کی ہے ستمبر 2022 تک دوستو یہ فائنیشل نمبر کی بات تھی اور دوسری تیمائی میں NLC انڈیا لیمٹیٹ کا سیلز بڑھا تھا اور پروفٹ بھی بڑھا تھا اور اب شیئر پرائیش کا انصار بات کرتے ہیں شیئر پرائیش کا انصار بات کرتے ہیں NLC انڈیا لیمٹیٹ کا یہ گراف ہے ایک سال کا گراف ہے سٹاوک پرائیش 93 روپیہ 80 پیسے میں ہے اوپن ہوا تھا 88 روپیہ 90 پیسہ اور ہائی بنایا ہے 94 روپیہ 40 پیسہ لو ہے 85 روپیہ 70 پیسہ اور 52 ہائی بنایا ہے آج ہی دوستو تو اپنے ٹاپ پر ایک طرح سے سٹاوک آیا ہے اور 52 لو ہے 56 کا اور سٹاوک کا دیکھیں پورے سال بھر کے انصار دیکھتے ہیں تو پسلے سال یہ دسمبر کے مہنے میں 61 کے آس پاس تھا ایک تیجی بنی تھی اس میں اوپر کی طرف پہنچا تھا 72 اور ایک رینج تھی اس کی 65 سے اور اوپر کی طرف دیکھئے یہ 88 روپیہ تک آیا تھا دو مہیں 2022 تک تو 65 88 روپیہ اب کی بار اس نے اپنا ٹاپ بریک کیا دیکھیں 94 روپیہ اس نے آئی بنایا ہے 93 روپیہ 80 پیسہ اس نے closing ہے تو اس کے 5 سال کے چارٹ کے انصار بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سٹاوک میں اور کتنی تیجی ہو سکتی ہے جو یہ پرائز تھا اس کا یہ تھا دوستو اوپر کی طرف دیکھیں یہ پرائز جو 94 کا ہے اوپر کی طرف کا 2018 اتا دوستو یہ تو 94 اگر 94 یہ اوپر کی طرف ٹریڈ کرنے لگ جائے گا تو نیکس جو لیول ہوگا یہ 97 روپیہ 90 پیسے 97 روپیہ 90 پیسے کے آس پاس جاتا ہے دوزمان کے چلی 100 کو کرتا ہوا دیکھے گا اور یہ جو پرائز تھا 97 98 روپیس کا 2018 میں تھا تو ایک تیزی تو بنی ہے NLC انڈیا میں اور اوپر کی طرف اگر 98 روپیس کے آس پاس closing دیتا ہے تو next جو لیول ہوگا 109 کا ہوگا 109 کا ہوگا تو اور یہ پرائز جو ہوگا 2017 5 سال پہلے 10 سے 129 روپی تک جاتا ہوا دکھئے گا کرنا چاہیے تو ہولڈ کرنا چاہیے ہمارے انصار بنے رہنا چاہیے ایک پروفیٹ کے سٹاپ لوس کے ساتھ پروفیٹ والا سٹاپ لوس جن کے پاس نیچے کے لیول پہ ہے جو بھی آئیں گے اگر اس میں اگر 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 تین فگر میں سٹاک جائے گا تو وہاں سے مان کے چلئے دس سے بیس پرسنٹ اور تیز ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا دوستو تو یہ نل سی انڈیا کا لیٹس اپ ڈیٹ ہے اور سٹاک میں تیزی بنی ہے جبکہ بجار میں منافع اصولی گیراؤٹ دیکھنے کو مل لی ہے سٹاک نیا ہائے بنا رہا رہا نائی ٹی فور کا نیا ہائے بنائے دنوں میں نیا ہائے اور بناتا ہوا دکھائی دے سکتا تو بنے رہنا چاہیے ایک پروفٹ کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے دیرہ سنگ کے سٹاک کو سسکرائب اور لائک کریں شیئر کریں کمن کریں دنیو موسیقی